بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تیتر کے حوالے سے ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں اس کا نوٹفیکیشن آپ دوستوں تک پہنچ جائے اور ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں آپ کے شیئر کرنے سے کسی دوسرے بھائی کا فائدہ ہو جائے گا تو دوستو ایک دوست نے سوال پوچھا ہے ہیٹ بلب کے بارے میں کہ ہیٹ بلب کا کیا نقصان ہے میں پہلے بھی دو تین ویڈیو میرے خیال میں اپلوڈ کر چکا ہوں اپنے یوٹیوب چینل بریڈ زون کے اوپر تو اگر آپ نے نہیں دیکھی تو وہ جا کے آپ ضرور دیکھیں اور ہیٹ بلب کے حوالے سے میں آپ کو صرف اتنا بولوں گا کہ جو لوگ ہیٹ بلب کا اپنے کیجز کے اندر اپنے کھڑوں کے اندر استعمال کرتے ہیں تو کینڈلی میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ہیٹ بلب کا استعمال نہ کیا کریں اللہ تعالیٰ نے ان کو قدرتی طور پر ان کے پروں کے اندر اتنی یعنی جسم کی جو ہیٹ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے اچھے پر دی ہیں کہ وہ ہیٹ باہر نہیں جاتی ان کا جسم جو ہے وہ گرم ہی رہتا ہے تو آپ ان کو ایکسٹرا ہیٹ مت دیں تو آپ کی بڑی میربانی ہوگی اب ہیٹ بلب کا نقصان کیا ہے وہ آپ کو میں نقصان بھی بتا دیتا ہوں جیسے کہ ان کا بریڈنگ سیزن جو ہوتا ہے وہ مارچ اپریل سے شروع ہوتا ہے اور ستمبر تک چلا جاتا ہے گرمی کا جو شدید جیسے جیسا کہ گرمی شروع ہو رہی ہوتی ہے تو ان کا بریڈنگ سیزن بھی شروع ہو جاتا ہے اور جو ہیٹ بلب کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے وہ یہی تین مہینے ہوتے ہیں دسمبر جنوری اور فروری ہوتی ہے میں خیال میں یہ تین مہینے میں سخت سردی پڑتی ہے تو کچھ لوگ جو ہے وہ ہیٹ بلب اپنے کیجز کے اندر لگا دیتے ہیں اچھا ہیٹ بلب کا یہ نقصان ہوتا ہے دوستو کہ جیسے ہی آپ نے ہیٹ بلب اپنے کیجز کے اندر لگا دیے تو نر اور مادہ کے اندر ہیٹ آ جاتی ہے وہ دونوں میٹنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں سیزن سے پہلے پہلے کیجز میں گرمی بھر جاتی ہے اور ان کو وہی سیزن والا محول مل جاتا ہے جو سیزن میں ہوتا ہے گرم محول تو نر جو ہے وہ میٹنگ سٹارٹ کر دیتا ہے اس بلب کی وجہ سے جو بر ہوتا ہے مادہ کے اندر جو لیکوٹ جاتا ہے وہ بر بن جاتا ہے بر سے وہ انڈے دینا سٹارٹ کر دیتی ہے اور وہ انڈے دینا جب سٹارٹ کرے گی جو بریڈ آپ نے سیزن کے اندر لینی تھی وہ آپ کی جنوری فروری میں سٹارٹ ہو جائے گی اور وہ بچے جو جنوری فروری میں وہ بچے نکالتی ہے تو بچے بلکل نہیں بچتے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جتنے مرضی اندر ہیٹ بڑپ لگا دینا ان کو کہیں نہ کہیں سے تھنڈ لگ جاتی ہے اور وہ آپ کا جو پہلا فسٹ بریڈنگ سیزن ہوتا ہے جو پہلا کلچ ہوتا ہے وہ آپ ضائع کر بیٹھیں گے پھر دوسرا کلچ آپ کو جون جولائی کے اندر جا کے ملے گا مادی کمزور ہو جائے گی یہ اس کا سب سے بڑا نقصان ہے تو بہتر یہ ہے کہ اپنے کیجز کے اندر میں نے کبھی نہیں لگایا کیجز کے اندر ہیٹ بلپ میں آپ کا اپنا جو تجربہ ہے وہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اگر ہیٹ بلپ آپ لگائیں گے ہیٹ بلپ تو آپ جو ہے وہ اپنا سیزن زائع کر بیٹھیں گے جب میں نہیں لگا رہا ہوں تو آپ دوست بھی نہ لگائیں اللہ تعالی نے ان کو بہت اچھے پر دی ہیں جو ان کو انسولیٹ رکھتے ہیں گرمی کے اندر یعنی کہ ان کو گرمی دیتے ہیں تو جو بریڈ آپ نے اپنے نارمل جو قدرتی طور پر یہ بریڈ کرتے ہیں وہ آپ بریڈنگ سیزن سارا زائع کر بیٹھیں گے تو امید کرتا ہوں دوستو آپ کو میری بات سمجھ آگئی ہوگی اللہ تعالی آپ کو خوش رکھے عباد رکھے اپنے دوست اپنے بھائی کو دیں اجازت اللہ حافظ